دیکھو ہر راحت اللہ نے جنت میں رکھ دی ہے ہر مزہ ہر مزہ لیکن یاد رکھنا اس کی یاد میں رونے کا مزہ جنت میں نہیں پاہو اب کروڑوں سال زندہ رہو گے ایک آنسو بہانا چاہو گے نہیں نکلے گا ایک آنسو نہیں نکل سکے گا یہاں تنہائی میں اس کے لیے تڑپنے اور رونے کا جو مزہ ہے نہ وہ عورت میں ہے نہ شراب میں ہے نہ تخت میں ہے نہ ملک میں ہے نہ مال میں ہے اس کے لیے رونہ ہوئے 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 اس کے لیے جذبے قربان کرنے اپنے جذبات پہ چھوڑی چلا امام احمد بن حنبل بہت مشکت گزار کے دنیا سے گئے ایک بہت بڑے امتحان سے گزرے اور وقت کے بادشاہ نے بہت ان کو پٹوائیا ان کے خون و خون ہو گئے انتقال کے بعد جو اللہ جب انتقال کے بعد ایک دوست کو خواب میں ملے تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کھڑا کیا وہ کہا احمد تم نے وہ کھڑے کس کے لیے کھائے تھے کہ اللہ میں نے تیرے لیے کھا گیا یہ لذت جنت میں نہیں ملے جوانی کی لذت پاؤ گے میاں بی بی کی لذت پاؤ گے کھانے پینے کی لذت پاؤ گے زندگی کی لذت پاؤ گے خوشیوں کی لذت پاؤ گے لیکن اس کے لیے رونے تڑپنے کی لذت نہیں پاؤ گے اللہ میں نے تیرے لیے تو اس پر فرمان لگے میرے اللہ نے کہا کہ احمد ہاں 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 ہم جانتے ہیں تم نے یہ سب کچھ ہم میرے لیے کیا جنت والے تو مرنے کے بعد میرا دیدار کریں گے میں تمہیں ابھی سے اپنے چہرے سے پردہ ہٹا کے دکھا دوں گا چل میرا دیدار کرتا رہے اس کے لیے پیچھے ہٹ اس کے لیے جو میں نے ایک شروع میں بات کی تھی کہ ہم کس لیے جی رہے ہیں ہمارے جینے کا مقصد کا ہے وہاں سے میں نے بات 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 ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے اب اللہ کے لیے جب اللہ میرا جاب والے ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ گھڑی ہیں گھنٹ آگے کر لیں اب گھنٹا پیچھے کر لیں اب یہاں آپ جا رہے ہیں اب یہاں چلے جائیں آپ کا ٹرانسفر ادھر ہو گیا اس سے وہاں ہو گیا آپ چپ کر کے جاتے ہیں اور اس کو پرداش کر رہے ہیں فیس کر رہے ہیں جو کہ پروپٹ آ رہا ہے کچھ نفی آ رہا ہے میں اس زندگی میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیدا ہوا میری منزل اللہ ہے میرے جذبے نہیں میری خواہشات جیسے خواہش پوری کرنے کی لذت ہے اللہ کے لیے خواہش کو قربان کرنے کی لذت ہے پر کروڑوں لذتیں قربان کی جاسے گئے جیسے اپنی مند کی مراد پالینے کی لذت ہے اپنی مرادوں کو اللہ کے لیے کھو دینے کی لذت اس سے کروڑ گنا زیادہ یہ لذت آپ کو جنت میں نہیں لیکھیں راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے رونا ضرورت مندوں کی جا کے مدد کرنا اللہ کے لیے زلیل ہو جانا اللہ کے لیے چھوٹا فڑ جانا اللہ کے لیے معاف کر دینا یہ جنت میں کہاں ملے گا کیونکہ ہم اپنے لیے جیتے ہیں نہ ہمیں خرچ کرنے کا سلیقہ ہے نہ معاف کرنے کا سلیقہ ہے اپنے لیے جینا کوئی زندگی نہیں ہے جینا ہے تو اس کے لیے جیو جس نے جینا دیا ہے مرنا ہے تو اس کے لیے مرو جس نے مرنے کا اختیار اپنے ہاتھوں پاکھا ہے اپنے شوق بدلو یہ انٹرنٹینمنٹ جنت میں نہیں ملے کہ اللہ کے لیے آدمی تڑھ پر آؤ اللہ کے لیے جنید بغدادی جنید بغدادی بیت اللہ کا تواب پر رہتے رات ایک لڑکی جوان تواف کر رہے اور زور زور سے یہ شیر پڑھ رہے اول حب ان یخفابکن قد کتمتو فأصبح اندی قد انا خوطنبا اذا اجتا شوق حام قلبي بذکر وَإِنْ رُمْتُ مِنْ حَبِيْبِي قُرْبًا مِنْ حَبِيْبِي تَقَرَّبًا يَبْدُو فَأَفْنَا ثُمَّ أَحْيَا لَكُوْ وَيُسْعُدْنِي حَتَّى أَلَضَّ وَأَتْرَبًا کون سے ترزمہ کروں میں نے اپنے دل کو بہت بچایا لیکن محبت نے آگے دیرے ڈاڑھی دیئے اور میرے پورے دل پہ قبضہ کر لیا میں نے تو بہت چھپایا چھپا نہ سکی بہت ہیلے وہانے کیے پر میں چھپا نہ سکی بَادِنْ هَوَاكَ سَبَرْتَ أَمْلَمْ تَصْبِرَا وَبُقَعْكَ إِلَّمْ يَجْرِ دَمْعُوْكَ أَوْجَرَا اَمَرَ الْفُؤَادُ لِسَانَهُ وَجُفُونَهُ فَكَتَمْنَهُ وَكَفَا بِجِسْمِكَ مُخْرَا ذنِ مُتنبیغان سے یاد آگئے جب مجھے وہ یاد آتا ہے جب میرا شوق بڑھتا ہے تو میں پاگل ہو جاتی جب میں اس کا قرب چاہتی ہوں اس کے قریب ہونا چاہتی ہوں تو اپنا آب میری اوپر ظاہر کر لیتا ہے جب وہ ظاہر ہوتا ہے جب وہ ظاہر ہوتا ہے تو میں مر جاتی وہ پھر مجھے زندہ کرتا ہے پھر مجھے اپنا قرب دیتا ہے اور میری رگ رگ میں اپنے عشق کو پھیلا دیتا ہے جنید وغلادی جیسے علی اللہ وہ کرنے کے اوہ بچی ہوش کر شرم کر کیا پڑ رہی ہے کہاں پڑ رہی ہے وہ بھی اس بچی کو نہ پہچاند سکتا ہے وہ انہیں ایسے دیکھا جنید بدگمان نہ ہو جس کے عشق میں تو نید چھوڑ کے آیا ہے اسی کے عشق میں میں بھی نید چھوڑ کے آیا ہے پھر کہنے لگی کس کا تواف کر رہے ہو کہنے کے بیت اللہ کا تو زور سے ہنسی اور یوں آسمان کی طرح موٹھا کے کہنے لگی میرے مولا کیسے تیرے دیوانے لوگ ہیں جو تجھے چھوڑ کے پتھروں کا تواف کرتے ہیں جنیت کہتا ہے میں تو بے ہوش ہو کے گر گیا ہوش آئے تو لڑکی جا چکا یہ مزہ جنت میں نہیں ملے گا ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے یا اللہ تو کہتا ہے جنت میں نماز نہیں ہوگی تو نماز کے بغیر جنت میں جی کیسے لگی یہ سجدے یہ روزوں کی بھوک کی شدد پیاس کی شدد یہ اللہ کے لئے خواہشات کو قربان کرنا اللہ کے لئے جذب قربان کرنا یہ نعمت اللہ کی قسم یہ یہیں ملے ہی اور کہیں ملے ہی اپنے لئے جینا چھوڑ دو اس کے لئے جینا سیکھو جس نے جینا دیا ہے اس کے لئے مرنا سیکھو جس نے مرنا اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اس کی خوشی پر اپنی خوشی قربان کرو اس کا مزہ چکھو غصہ نکالنے کا مزہ تو روز چکھو دے ہو غصے کو برداش کرنے کا مزہ چکھو یا اللہ تیرے لئے عزتوں کے ڈھونڈنے کے مزے لیتے ہو ضلیل ہونے کا مزہ لے کے دیکھو اللہ کی اللہ کی بدلہ لینے کا مزہ چکھتے ہو معاف کرنے کا مزہ لے کے دیکھو اللہ کی ایک تو آپ کے گھر جنت بن جائیں گھروں میں ٹینشنیں پھیلی ہوئیں کوئی بڑی وجہ نہیں ہے صرف معاف کرنا نہیں آتا درگزر کرنا نہیں آتا جھکنا نہیں آتا نہ کوئی جہدادوں کے مسئلے ہیں اور نہ کوئی بہت بڑے جھگڑے ہیں صرف جھکنا نہیں آتا معاف کرنا نہیں آتا سہنا نہیں آتا درگزر کرنا نہیں آتا اور کوئی لڑائی نہیں ہوئی تو زندگی انیس سو بیاسی سے میں یورپ میں آ رہا ہوں اور اپنے ملک میں بھی دیکھ رہا ہوں جو گھروں میں آگے لگی ہے خاندان بکھر رہے ہیں رشتے ٹوٹ رہے ہیں کہیں کہیں کوئی جینور مسئلہ ہوتا ہے کوئی جیداد ہے یا کوئی بڑا جھگڑائے لڑائی ہے ہر جگہ ویسے ناپ کا مسئلہ ہے کہ میں نیوہ نہیں پیسا گا تم اللہ کو بیش میں لاؤں تو یا اللہ یہ دیکھ میں تیرے لیے ضلیل ہو رہا ہوں پھر اس کا مزہ لے کہ دیکھ اس زلط میں وہ مزے ہیں کہ ساری عزتیں قربان ہو سکتے اس ماف کرنے میں وہ مزے ہیں کہ سارے بدرے قربان کیے جا سکتے ہیں اس خرچ کرنے میں وہ مزے ہیں کہ سارے بینک بیلند اس پر قربان کیے جا سکتے ہیں بی جا ایام کی تلخیق و بی حس کے ناصر رم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزا رکھا